بسم اللہ الرحمن الرحیم کون سا ایسا پردہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا ہے جس کو شرعی پردہ قرار دیا جائے اس کے بارے میں آٹھ شرطیں انسان کو ہر وقت یاد رہنی چاہیے مردوں کے لئے بھی کہ وہ گھروں میں اس بات کی پبندی کروائیں سطر جمیع عبادن المرآہ پہلی شرط یہ ہے وہ عبایا وہ چادر وہ برقہ شری پردہ کہلائے گا جس سے پورا جسم ڈھک جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابیات کو کہا کہ عید پڑھنے کے لئے ہر عورت کو جانا چاہیے عیدگاہ میں حتیٰ کہ ایسی عورتیں جن کو جن ایام میں نماز کی پبندی نہیں ہوتی ان کو بھی لے کے آؤ امی عطیہ نے فوراں سوال کیا احدانا لا تکون لہا جلباب اللہ کیسول اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیا کرے فرمایا لِطُلْبِسُهَا اُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا بغیر چادر اور پردے کے عیدگاہ میں نہ جائے اسے اپنی سہیلی دوست یا اپنی بہن سے چادر لے کے پردہ کر کے جانا چاہیے دوسری شرط اللہ یکون الحجاب فی نفسی زینہ زینت کو چھپانے کے لیے تو پردہ ہوتا ہے اگر پردے کے اندر ہی پچاس کو پھول لگے ہوئے ہیں اور پچیس کو اس میں رنگز لگے ہوئے ہیں اور وہی زینت بن جائے تو پردہ کے کیا منہ نہ ہوا اور اس پر ملٹی ڈیزائن اور کڑھائیاں کرائی ہوئی ہیں کیا پردہ ہے زینت کو چھپانے کے لیے تو ہے تو وہ خود زینت نہ بنے تیسری شرط یہ ہے باریک کپڑا عورت کو لوگوں کے سامنے وہ ابایا ہی کیوں نہ ہوں ایسا نہیں پہننا چاہیے جس سے اس کی زینت ظاہر ہو یہ جسم کے خد و خال نظر آئے بلکہ کاش امت یہ سمجھ جائے حفظہ بنت عبد الرحمن بری دپٹہ لے کے آئی تھی سیدہ عائشہ کے پاس گھر میں نہیں باہر عورتوں کے پاس سیدہ عائشہ نے کیا کیا تھا فَشَقَّتْهَا وَأَلْبَسَتْهَا خِمَارًا كَسِیفًا پڑھنے والی تھی نا ان سے ان نے وہ دپٹہ بری اتارا اور اس کو چیر دیا اور موٹا دپٹہ اس کے سر پر دے دیا اور جب عورتیں سیدہ عائشہ کے پاس آئیں بری لباس پہن کے تو انہوں نے کیا کہا تھا اِنْ كُنْتُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَيْسَهَذَا بِلِبَاسِ الْمُؤْمِنَاتِ یہ تم نے بری کپڑے پہنے ہوئے اگر تم مومنہ عورتیں ہو تو یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں ہے وَإِنْ كُنْتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَّمَتْتَعْنَبِهِ اگر تم مومنہ عورتیں نہیں ہو تو کافروں پہ تو کوئی پبندی نہیں ہے چوتھی شرط یہ ہے برکہ وہ عبایا وہ شریع عبایا کہلائے گا جو کھلا ہو اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ انسان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ظاہر ہوں اَنْ يَكُونَ فَضْخَاضٍ وَاسِعًا غَيْرَضَيِّق اللہ کی رسول کے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے مجھے قبطی کپڑا دیا میں نے وہ کپڑا لیا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو دے دیا کہ چلو خود پہن لو کچھ دیر کے بعد اللہ کی رسول نے مجھ سے سوال کیا اسامہ میں نے آپ کو ایک کپڑا دیا تھا نظر نہیں آرہا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے تو اپنی بیوی کو گفٹ کر دیا آپ نے فوراں فرمایا مُرْحَا فَالْتَجْعَلْتَحْتَهَا غِلَالَةَ اَوْ غُلَالَةَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حُجْمِ عِضَامِهَا اسامہ جلدی جاؤ اپنی بیوی سے کہو وہ بری کپڑا تھا وہ پہنے تو اکیلا نہ پہنے غلالہ شمی ضرور پہنے مجھے ڈر ہے کہ اس کی ہڈیاں نظر آئیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی پانچمی شر اَلَّا يَكُونَ مُبَخْخَرًا مُطَيِّبًا اسی عورت کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ عبایا یا پردہ کرے اور اس پہ پھر بخور یا طیب عطر لگائے ایسا عطر جس کی قشبو مردوں تک جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اَيُّ مَمْرَأَتِن اِسْتَعَطَّرَتْ فَنَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُ رِيحَهَا وَهِيَزَانِيًّا صحیح الجامعے کی روایت ہے تری ٹو تری جو عورت اتر لگا کے اس انداز سے نکلتی ہے کہ مردوں تک اس کی قشبو پہنچتی ہے شریعت اس کو بدکار کنسیلر کرتی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسجد میں بھی عورت جائے فَلَا يَقْرَبَ النَّطِيبًا قشبو کے قریب نہ جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِمْرَأَةٍ تَطَيِّبَتْ اس عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی جو اس طرح خشبو لگا کے مسجد میں بھی جاتی ہے فَتَغْتَسِلُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَ سنن ابھی دابوت کی روایت ہے فور ون سیون فور جب تک وہ غُسل نہیں کر لیتی اس وقت تک اس کی نماز بھی قبول نہیں چھتی شر اَلَّا يُشْبِحْ مَلَابِسَ الرِّجَالِ عورت کو مرد کے مشابے لباس نہیں پہننا شایئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِبْسَتَ الْمَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ تَلْبَسُ لِبْسَتَ الرَّجُلِ لانت ہے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھویں شرط بیان کی ہے اللَّهَ تَلْبَسْ مَلَابِسَ الْكَافِرَاتِ کسی مرد کے لیے بھی جائز نہیں ہے کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں کا لباس پسند کریں کافروں کے لباس سے مراج جو کافروں نے اپنے لیے خاص کیا ہے کوئی اور نہیں اس طرح پہنتا ہے کافری پہنتی آٹھویں شرط یہ ہے کہ اللَّهَ تَقْصِدْ بِهِ الشُّهْرَةِ بَيْنَ النَّاسِ شہرت کا لباس نہ پہنے جس سے وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا جائے کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ لَبِسَ سَوْبَ شُّهْرَةِ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَوْبَ مَذِلَّةِ سُمَّ يُلْحَوُ فِيهِ النَّارِ سُنن ابن ماجہ کی روایت ہے تری سکس زیروں سکس اور سنن ابی دعوت کی روایت ہے فور زیروں ٹو نائن جو مرد یا عورت شہرت کا لباس پہنتا ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی جیسا لباس پہنائیں گے اور لباس پہنانے کے بعد پھر اس کے لباس کے اندر آنگ لگا دیں گے اللہ حضر الجلال ہمیں اس طرح کے لباس سے محفوظ فرمائے